تو نانک صاحب جی کہتے ہیں جب یہ بھکت سنت میرے ساتھ آتے ہیں واپس ساتھ ملے ساتھ دی ہون دی تو یہ سماگم ہوتا ہے یہ ہماری خوشی ہے اور جب یہ جاتے ہیں تو دل میں دلگیری ہو جاتی ہے سنتہ بن جاتی ہے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں میری پیاری آتماؤں کو کال کے دودھ برباد نہ کر دیں اور جب یہ جوکے تو آ جاتے ہیں تو پھر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تو یہاں پرماتمہ یہی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا آپ کے اندر ایک ویسیس قسک پیدا ہوگی جرا سے بھی چرچہ پرماتمہ کی سروح ہو جائے گی آنکھوں سے آنسوں آن لگ جائیں گے اور کچھ دنوں کے بعد ایسی ستھیتھی ہو جائے گی آنسوں بھی بند ہو جائیں گے اور ویسے ہی جیسے یہاں سنسار اثار سا نظر آوگا کسی چیز میں روچیس ہی نہ روئے گی وہ رونا ہوتا ہے وہ کسک ہے نیاری کبیر پرمیسور جی کہتے ہیں روو بل گٹ جاوے آنسوں تو بھگوان بلے نہیں روو تو بل گٹ جا اور آٹھ پیر کا داجنا جیسے گھون کاٹ نے کھا کہتے ہیں ادلاس ستھی تھی ایسی آ جائے گی کبیر پرمیسور جیو دھارم دیتے ہیں کبیر بید بلائیاں پکڑ کے دیکھی با اور بید نبیدن جان ہی میرا کرک کلے جیو ما سچی لگن جو بھگت کی بن جاتی ہے اس کی ایسی ستھیتی ہو جاتی ہے گھر والے جو بھگتی سے اپریچی تھے وہ چنٹیت ہو جاتے ہیں اس بچے کا کیا ہو گیا نہ تو یوں گناسہ بولتا نہ ہمارے پاس بیٹھتا ایک آن تمہا ریس ہے کھاوا پی وی سیے کرے ہے کوئی خاص نہیں اوڑنے پیرنے کی روچیش نہ رہی نہیں تو گھر والے انہوں سوچے ہیں کہ بچے کا کوئی گپت بیماری ہوگی ہو کبیر بید بلائیاں پکڑ کے دیکھی با اور بید نبیدن جان ہی میرا کرک کلے جیو ما سچی لگن جو بھگت کی بن جاتی ہے اس کی ایسی ستھیتی ہو جاتی ہے گھر والے جو بھگتی سے اپری چیتھ ہیں وہ چنٹیت ہو جاتے ہیں اس بچے کا کیا ہو گیا نہ تو یوں گناسہ بولتا نہ ہمارے پاس بیٹھتا ایک آن تمہا ریس ہے کھاوا پی وی سیے کرے ہے کوئی خاص نہیں اوڑنے پیرنے کی روچیش نہ رہی نہیں تو گھر والے انہوں سوچے ہیں کہ بچے کا کوئی گپت بیماری ہوگی ہو تو ڈاکٹر بلاتے ہیں پہلے وید ہوتے تھے ناڑیاں وہ ناڑی دیکھ کر ماں پکڑ کے چیک کرتے تھے اس کو کیا تکلیف ہے تو پرمیشور جی اپنے اوپر ہی آپ پہ آرتی آپ پہ سا جائے آپ پہ گنگر آپ پہ با جائے آپ پہ تال جہاں جنکارا آپ نچاف دیکھنا رہا کہے کبیر ایسی آرتی گاؤں آپ پہ مجھے آپ سماؤں تو پرماتمہ اپنے اوپر ہی ادھارن دے رہے ہیں کبیر جی کہہ رہے ہیں کہ کبیر گھر والا نے بید بلایا اور پکڑ کے دیکھیں باں اور بید نہ بیدن جان نہیں میرے کرک کلیجے میں بید میرے درد کو پہچان نہیں سکا میرے تو کلیجے میں کرک ہو رہی ہیں اس پرماتمہ کے لئے تو پرماتمہ اس لئے آپ جی کو اتنا تیار کیا جائے گا جو آج داس پریتن کر رہا ہے آپ کوئی صدگرن دکھا رہا ہے گیان سنا رہا ہے ابھی تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے اس میں کوئی مٹھاس سے نہیں ہے اس میں اتنی مٹھاس ہو جائے گی یا مٹھاس بنائیستیں گی پھر اتنا آنند آگا پھر آپ کو جو پرماتمہ کے بیچار سنایا کریں گے سبحاوی کے بیچ میں ستسنگم سناتے ہیں وہ ایسے سیمپل سے تو پھر ان صدگرن تھوں کے پریچیت ہونے کے اوپران پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے گے اور ابھی تو آپ کو یہ گیان دیا جارہا ہے جو پرانے بھگتے ہیں وہ تو جس میں ستسنگ سنا جاتا ہے سیمپل ویسے تو اسی سے ان کو بہت کسک سرو ہو جاتی ہے وہ کسک تب ہی ہوتی ہے جب آپ یہ پریچیت ہو کی جو سنت وربلی جو کہہ رہے ہیں سچ چیز ہیں اور جو داست پہلے بتایا کہ یہ کہے بھرمہ بھشنو محیس ناسوان ہے آپ کو یہ پرمان نہ دے رکھے ہوں تو میرے دوارہ وہ دیا گا جو گیان اس دانس کے دوارہ آپ کے لئے ورث ہوگا اور دونہ دکھ ہوگا اردے میں حقیت آگے ناس تک دو رہے ہیں جو بھرمہ بھشنو محیس کو بھی ایسے بتا رہے ہیں تو وہ مٹھاس بنے گی پھر بعد میں کہ ستسے پریچیت ہونے کے اوپران تھے اب دیکھئے گا شریف پران بھرمہ بھشنو محیس کا پتا کون ہے یہ صد کرنے کے لئے یہ سیو پران ہے گیتہ پریس گورکور سے پرکاسیت ہے اس کے شمپادک کون ہے شریف ہنمان پرساد پودار اور یہ گیتہ پریس گورکور سے پرکاسیت ہے گووین بھنکاریا لیک روکتہ کا سنستان پرکاسیت ہے اس میں دیکھئے گا رودر سہیتہ سنگسیت سے اوپران پریسٹ نمبر اٹھانوے کے لاشٹ سے شروع کریں گے اور یہ ہے رودر سہیتہ اٹھانوے کے لاشٹ سے اپنے پوتر نارد کی یہ ہے بات سن کر لوگ پتا مہے برمہ وہاں اس پرکار بولے ادھائے پانچ کھتم ہوا انتوہ رودر سہیتہ کا اور چھٹا پرارم ہوا ادھائے شریف برمہ جی نے کہا برمہ جی نے اپنے پوتر نارد جی کو کہا دیو شروع مڑے تم صدا سمس جگت کے اوپکار میں ہی لگے رہتے ہو تم نے لوگوں کے ہیت کی کامنا سے بہت اتم بات پوچھی ہے جس میں سمس چرہ 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 جگت نشٹ ہو گیا تھا شروع کر کے والا اندکاری اندکار تھا نہ سوریے دکھائی دیتے تھے نہ چندر میں آدھی آدھی اس سمیں تتھ ستھ برہم اپنے آتماں جان سے دیکھنا کہتے ہیں سچائی چور چوراوے تومپڑی گاڑے پانی میں وہ گاڑے وہ اپراونا سچائی چھانی نا یہاں کیا لکھا کہ اس سمیں یہ تتھ ستھ برہم اس اسرورتی میں جو ستھ سنا جاتا ایک ماتر وہی سیش تھا یہ ستھ یعنی تتھ ستھ برہم ستھ مانے ستھ برہم ستھ مانے عویناسی پرماتما اس میں کیول ستھ پرس ہی تھا ایک ماتر سیش تھا اب یہ ملتے بات تو شروع کر رہے ہیں وہاں سے اور آخر میں یہ فیس ہو جاتے ہیں اب یہ ہے سو نمبر اٹھانوہ نینانوہ کامنا نسکرس لے دیا اور جس پربرم کے ویسے میں اب یہاں پربرم کہہ رہا ہے گیان اور اگیان پورن اکتیوں دوارہ اس پرکار جس پربرم کے ویسے میں گیان اور اگیان یعنی کچھ سچی کچھ جوٹھی اس پرکار وکلپ کیے جاتے ہیں برمہ جی کو نولج نہیں ہے لیکن ہم نے ان پرانوں کو اس لیے صحیح لینا پڑھ رہا ہے کیونکہ ہم ان کو سچی مان رہے ہیں اور ان میں بھی بہت کچھ مسالہ ہمیں مل رہا ہے اس نے کچھ کال کے بعد دیویتیا کی اچھا پر گٹ کی اس کے بیٹر ایک سے انیک ہونے کے سنکل پودیت ہوا تب اس نرکار پرمہ آتمہ نے اپنی لیلا سکتی سے اپنے لیے مورتی کی کلپنا کی آکار بنایا جو مورتی رہیت پرم برم ہے پرم برم یہ پرم برم یہاں پرم برم ہے وہ پر برم ہے اس میں بہت انتر ہے اس پر برم میں اور پرم برم میں بہت انتر ہے اس کی مورتی اب یہ کیاں لائکے تھوڑتا ہے اس پرم برم یو کال کو بتا رہا ہے گرما پرم برم بھانے پرمک سر برم بھگوان سدا سیو ہیں ارواجین اور پراجین ویدوان انہی کو ایسور کہتے ہیں ایک سمیں ایکاکی رہ کر سوی چھانوسار بیہار کرنے والے ان سدا سیو نے اپنے وگری سے شویمی ایک سوروپ بھوتا سکتی کی شرشتی کی جو ان کے اپنے شریہنگ سے کبھی الگ ہونے والی نہیں تھی اس پرا سکتی کو پردھان پر کرتی گنووتی مایا بدھی تتوکی جننی ویکار رہیت بتایا ہے اب آپ جی کو داس نے شرشتی تتنا سنائی ہے اس میں بتایا تھا کہ اس کال کے اندر سے پرماتمہ نے وہ درگہ نکال لی تھی اور یہ گیان ایک بار کبیر جی نے پرمیسور نے آ کر برمہ کو بتایا تھا لیکن برمہ نے کچھ سنا کچھ نہ سنا کال پریڑنا سے اس بھی کار نہیں کیا لیکن وہ یاد سے اس کا تھوڑا تھوڑا وہ بتا رہا ہے اس پرا سکتی کو جو کال کے اندر سے نکلی تھی اس میں ایک آ کی رہ کر سوٹھا انسار بیہار کرنے والے ان سجا سیب نے اپنے وگرہ من سریر سے سویمی ایک سورو بھوٹا سکتی کی شرشتے کی جبکہ پرمیسور کبیر جی نے اس کال کے اندر سے درگہ کو نکالا تھا جب اس نے کھالی تھی جو ان کے اپنے سریر سے کبھی الگ ہونے والی نہیں تھی اس پرا سکتی کو پردھان پر کرتی گنو وطی مایا درگہ کو پردھان بھی کہتے ہیں پرا سکتی بھی کہتے ہیں پرکرتی بھی کہتے ہیں اور بودھی تتو کی جننی تتا ویکار رہیت بتایا ہے وہ ہے سکتی امبیکہ کہی گئی ہے اس کو پرکرتی پھر دوبارہ کا ہے پرکرتی بھی کہتے ہیں سرویشوری تردیو جننی تردیو رجگن برما ستگن ویشنو تمگن شیف جی کو اتپن کرنے والی جنم دینے والی تردیو جننی نتیا اور مول کارن بھی کہتے ہیں سداسی دوارہ پر گٹکی کی اس سکتی کے آٹھ بجائے ہیں کتی کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ برما بیشنو محیس کی جو ماتا ہے وہاں درگہ ہے اور آگے دیکھنے کلیر ہوگا نانا پرکار کے آبوسن اس کے سری انگوں کی صحبہ بڑھاتے ہیں وہاں دیوی نانا پرکار کی گتیوں سے سمپن ہے اور انیک پرکار کے اسطر سستر دھان کرتی ہے ایک آئکنے ہونے پر بھی وہاں مایہ سنیوگ وساط انیک ہو جاتی ہے اس درگہ نے ہی اپنے تین روح بنائے تھے ایک سیاوٹری پھر دوسری لکشمی اور تیسری پاربتی اور تینوں سے بیعہ کر لیا تھا اور چوتھی والگ رہ گی تھی تو یہ آئکنے ہونے پر بھی وہاں مایہ سنیوگ وساط انیک ہو جاتی ہے وہ جو سدا سیو ہیں انہیں پرمپرس عیشور شیو سنبھو اور محیشور کہتے ہیں اب دیکھنا وہ اپنے سارے انگوں میں بھسم رمائے رہتے ہیں ان کال روپی برم نے یہ سدا سیو کہو چاہیے کال روپی برم کہو جوتی نرنجن کہو اس کال روپی برم نے ایک ہی سمیں سکتی کے ساتھ نات نہیں ہے یہ سبت ساتھ ہے شیبلوک نامک اکشیتر کا نرمان کیا تھا اس اوتم اکشیتر کو کاسی کہتے ہیں وہ پرم نرمان کا یاموک ستھان ہے جو سب سے اوپر وراجمان ہے وہ پریہ اور پریتم سکتی اور سیو وہ پتی پتنی روپ میں درگہ اور یہ کال سدا سیو یا کال برم روپی برم اس کو جو پرمانند روپ ہیں وہ منورم اکشیتر اس منورم اکشیتر میں نت نواز کرتے ہیں منے سیو اور سیوانے پرلے کال میں بھی کبھی اس اکشیتر کو اپنے سانیدے سے مکت نہیں کیا تھا اس کاسی پوری بھی کہتے ہیں اس کو آگے دیکھو دیور سے ایک سمیں اس آنند ون میں رمن کرتے ہوئے سیوہ اور سیو کے من میں یہ اچھا ہوئی کہ کسی دوسرے پرس کی شرشتی کرنی چاہیے یعنی کوئی بچہ اتفرن کرنا چاہیے جس پر یہ شرشتی سنچالن کا مہان بہار رکھ کر ہم دونوں کیول کاسی میں رہ کر اچھا انسار وچریں اور نیروان دھارن کریں ایسا نشچے کر کے ایسا نشچے کر کے سکتی سہیت سرو بیاپی پرمیشور سیو نے اپنے وام بھاگ کے دس نے انگ پر امرت مل دیا یعنی پتی پتنی بیوہار کیا پھر تو وہاں سے ایک پروش پر گٹ ہوا یعنی ایک بیٹا اتپن ہو گیا ایک سو دو پریشت پہ سیو نے کہا جو بچہ اتپن ہویا اس کو کہا بیٹا کال نے کہا کال نے ویپک ہونے کی کارن تمہارا ویشنو نام بکھات ہوا یعنی سید ہو گیا تاکہ ویشنو جی کا پتا سیو یوک سدہ سیو کال روپی برہم جیسا ہے